اسلام علیکم میرا نام ہے ادنان اور آئیڈیال سولر کی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے تفصیل لے کر رہے ہیں زینر کمپنی کے ڈائیمنڈ پی وی پینسٹسو سولر انفرٹر کی آج کی اس ویڈیو میں یہ جو کمپنی نے دو ہزار تیس میں اپنے سولر انفرٹرز کی ایک نئی سیریز لانچ کی ہیں اس کا جو ڈائیمنڈ سیریز کا پی وی پینسٹسو انفرٹر آج ہمارے پاس ہے ہم آپ کو بتائیں گے اس انفرٹر کی سپیسیفکیشن اس کے اندر کتنے سولر پینل لگ جاتے ہیں پینٹس کتنے لگ سکتی ہیں اس کے اندر فنکشن اور فیچرز کیا پروائیڈ کی ہے کمپنی نے اور آخر میں اس انفرٹر کی قیمت کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے بات کریں اگر اس انفرٹر کی تو یہاں پر میں نے اس کو ڈبے سے باہر نکال کے اس کو انبوکس کر لیا ہے باکس کے اندر آپ کو اس طرح کا ایک پیکٹس ہے وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کے اندر ایک تو اس انفرٹر کا جو ورنٹی کارڈ ہے وہ آپ کو یہ دیکھنے کو مل جاتا ہے انفرٹر کے ورنٹی کی بات کریں تو یہ جو ڈائمنڈ سیرز کا پی بی پینسٹ سو ہائیدر سولر انفرٹر ہے یہ پانچ سال کی ورنٹی کے ساتھ آتا ہے جس کے اندر ایک سال اس کی پارٹس کی ورنٹی ہوتی ہے اور چار سال اس کی جو سپس ورنٹی ہوتی ہے ورنٹی کارڈ کچھ اس طرح آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور جس بھی ڈیلر سے آپ لیتے ہیں اس کی سائنس چیمپ یہاں لازمی ہونے چاہیے اور سیریل نمبر بھی یہاں پر لکھا ہے ساتھ ساتھ ورنٹی کارڈ کو آپ فیل بھی لازمی کروا لے کریں اس کے ساتھ ہمیں پیکٹ کے اندر ایک انفرٹر کو جو ہے وہ یوزر مینول دیکھنے کو ملتا تھا جو کچھ اس طرح کا ہے اور اس انفرٹر کی یوزر مینول کے اندر انفرٹر کی جتنی بھی تفصیل ہے اس کی سیٹنگ اس کے پیرامیٹر اس کے علاوہ اس کی جو فارٹ آتے ہیں اس کی ٹربل شوٹنگ کس فارٹ کا کیا مطلب ہے اور انفرٹر کے حوالے سے ساری جو معلومات آپ کو ریکوائیڈ ہوتی ہیں وہ اس یوزر مینول کے اندر ساری تفصیل سے جو ہے لیکھی ہوتی ہے تو کوئی بھی انفرٹر انسال کرنے سے پہلے یا پرچیز کرنے کے بعد جب آپ اس کو اوپن کرتے ہیں دو چیار منٹ کے اندر آپ اس کو جو مینمن چیزیں وہ پڑھ لیا کریں داکہ آپ کو انفرٹر کا ایک بیسٹو ہے وہ آئیڈیا ہو جائے بات کریں کہ انفرٹر کی بڑی کی وہ آپ اس کی فرنٹ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر یونک کا جو لوگو ہے اور باڈی کے کلر کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو ڈسپلی کے اندر نظر آگا یہ جو ہے یہ سیور کلر کے اندر ہیں اور اس انفرٹر کی یہاں پر ڈسپلی ہے اور ڈسپلی کے ساتھ یہاں پر اس کی بٹن ہے اور بات کریں انفرٹر کے سائز کی تو اس کٹیگری میں سے پہلے جتنے بھی انورٹرز ہیں ان میں سائز میں اس کی چڑھائی تھوڑی سی زیادہ ہے اور بات کریں اسپیسیفیکیشن لیں کہ یہ پی وی پینسل سو سولر انورٹر ہے اور پی وی پینسل سو کا جس طرح نام کے اندر زہار ہے کہ چھے ہزار پانسو وارٹ تک کے سولر پینل جو ہے وہ آپ اس انورٹر کے ساتھ لگا سکتے ہیں اور اس کی اگر آؤٹپورٹ پاور کی بات کریں کہ آؤٹپورٹ کے اوپر یہ انورٹر کتنا لوڈ چلا سکتا ہے تو اس کے اوپر یہاں پر ڈیٹیل لکھی ہوئی اس کے مطابق یہ جو انورٹر ہے 4.5 کلو وارٹ کا ہائیبرڈ انورٹر ہے ساڑھے 4 کلو وارٹ 4.5 کلو وارٹ آؤٹپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایک دیر ٹن کا انورٹر ایسی یا ایون کہ آپ دو دیر ٹن کے انورٹر ایسی بھی اس کے اوپر اٹھا ٹائم چلا سکتے ہیں کیونکہ جو دو ایسی ہوں گے وہ میکسیمم آپ کے چار کلو وارٹ تک جائیں گے پھر بھی آپ کے پاس پانسو وارٹ کی کیسٹی ہوگی پانسو وارٹ کے اندر آپ کی تین چار پنکھیں ایک اٹھا ٹائم چلانے پھر باقی جو لوڈ ہوگا وہ آپ نے تھوڑا سا بند رکھنا ہے جس کے اندر پنکھیں لائٹس فریج بگرا جائیں گے اگر آپ کے پاس ایک ایسی اے ڈیٹرن کا ساتھ میں ایک فریج ہے پانی والی موٹر ہے کچھ پنکھیں ہیں لائٹس ہیں اس طرح کا ایک پانس سے چھ مرلے کے گھر کا جتنا بھی لوڈ ہوتا ہے تو سارا لوڈ یہ انورٹر چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور بات کریں اس کے جو بیٹری وارٹی کی تو یہ چوبیس وارٹ بیٹری بینک کو سپورٹ کرتا ہے فور پائنٹ فائیو کلو وارٹ کا انورٹر ہونے کے ساتھ ساتھ دو بیٹرییاں یہ آپ اس کے ساتھ لگا سکتے ہیں موسلی جو پانچ کلو وارٹ کی کیٹیگری میں انورٹرز آتے ہیں وہ چار بیٹری کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہاں پر یوزر کو چار بیٹریز لگانی پڑتی ہیں برہ برہ وارٹ کی اس کے ساتھ آپ دو بیٹریز لگا کے اپنا یہ سارا جو لوڈ ہیں وہ چلا سکتے ہیں بیٹری کے اوپر لوڈ چلنے کی اگر بات کریں کہ کتنا لوڈ بیٹری کے اوپر آپ ڈال سکتے ہیں اور کیا سارا لوڈ بیٹری کے اوپر ڈالنا سیف ہے تو جس طرح نارمل جو انورٹرز ہوتے ہیں سارا دن دن کے پاس سولر پینلز بھی لگے ہوتے ہیں سولر سے بجلی بھی آ رہی ہوتی ہے ساتھ میں بیٹری بینک بھی ہوتا ہے وابڈا بھی ہوتی ہے تو آپ کا جو لوڈ ہے وہ سمودلی چل رہا ہوتا ہے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ہے لیکن جیسی رات ہوتی ہے رات کو کیونکہ آپ کے پاس سولر پینلز کسی آنے ملی بجلی بھی نہیں ہوتی اور اگر اس صورت میں وابڈا کی بجلی بھی چلی جائے تو انورٹر کے پاس صرف اور صرف بیٹری بیک اپ ہوتا ہے اور وہ بیٹری بیک اپ جب آپ اتنا ہیوی لوڈ آپ کے پاس دو بیٹریز ہیں دو سو مپیر کی ڈھائی سو مپیر کی اس کے اوپر آئے گا تو چار کلو وارٹ کا لوڈ جب دو بیٹرییں کے اوپر آئے گا وہ بیٹری آپ کی چار پانچ منٹ میکسیمن دس منٹ کے اندر جو وہ آپ کی بیٹری دیڈ ہو جائے یہ جو پریکٹس ہے یہ بیٹری کی لائف کے لیے بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ کا جب بیٹری کے اوپر ہیوی لوڈ آئے گا جو بار بار بیٹرییں گھٹ اپ ہوتی رہیں گی تو بیٹری کی جو لائف وہ بھی کم ہو جائے گی تو اس بیٹری کی لائف کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے کمپنی نے اس کے اندر ڈبل آٹکوٹ کا ڈیول آٹکوٹ کا جو پر فنکشن دیا ہے جس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کا ایک آٹکوٹ جو ہوگی وہاں پر آپ اپنا ہیوی لوڈ ڈالیں گے جو کہ سارا دن سول کے اوپر چلے گا رات کو وابڈا کے اوپر چلے گا لیکن جیسے ہی آپ کی رات کو اگر وابڈا چلی جاتی ہے جب یہ انورٹر آپ کا یوپیس موڈ کے اوپر آ جاتا ہے یعنی کہ اس کے اوپر جب آپ نے وہ لوڈ ڈالنا ہے جو کہ صرف یوپیس کے اوپر آپ ڈالتے ہیں ہزار پندرہ سو وارٹ تک کا تو وہ آپ اس کی دوسری آٹکوٹ کے اوپر ڈال سکتے ہیں اگر انورٹر کے نیچے ویل سیٹ پہ آپ دیکھیں تو انورٹر کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے سب سے رائٹ میں یہاں پر پی بی ان لکھا ہوا ہے ساتھ میں پلس اور مائنس کی کا نشان بنا ہوا ہے تو جو بھی سولر پینلز آپ اٹیچ کر رہے ہیں سولر پینلز کی جو وائر ہے وہ یہاں سے آپ انسٹ کریں گے نیچے ویل سیٹ پہ آپ کو دو یہاں پر جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں انورٹر کی کولنگ کے لیے وہ کام آتے ہیں ترمیان میں یہاں پر بیٹری کا سائن بنا ہوا ہے یہاں پر پلس اور مائنس لکھا ہوا ہے تو جو بیٹری کے وائر وہ یہاں سے آپ انسٹ کر سکتے ہیں اور سب سے رائٹ سائیڈ میں یہاں پر لکھا ہوا اے سی ان جو آپ کی وابڈہ آ رہی ہے جو بھی آپ سے میٹر کے جو تارے آ رہی ہیں وہ یہاں پر آپ نے اس کو انپوٹ دینی ہے وابڈہ یعنی کہ آپ نے یہاں سے دینی ہے یہاں پر اندر والے سائیڈ پہ کنیکٹر لگا ہوا ہے وہاں پر آپ نے اس کو وابڈہ آٹیج کر دینی ہے آٹپورٹ کی بات کریں تو یہاں پر لکھا ہوا مین آؤٹ یہاں پر لکھا ہوا سیکنڈ آؤٹ کیونکہ یہ انیورٹر دیول آٹپورٹ کے اندر آتا ہے تو یہاں پر آپ کو دیول آٹپورٹ جو ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہیں نیچے والے سائٹ پہ یہاں پر کمیونکیشن پورٹ ہے اگر آپ نے اس کے ساتھ وائفائی دوائیس آٹیج کرنی ہے بیلٹ انیورٹر کے اندر نہیں آتی ہے اگر آپ ایکسٹر پرچیز کر کے لگانا چاہتے ہیں اس انیورٹر کو وائفائی انیبل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر وہ دوائیس جو ہے وہ اٹیج ہوگی اسی طرح انیورٹر کا جو مین کے اوپر یہاں پر آپ کو زیونو کا لوگو نظر آ رہا ہوگا اس کے بیک سائٹ پہ آر جی بی لائٹ ہے لوگو کے درمیان میں سے بھی یہ چیز گلو ہوگی اور یہ جہاں پر رنگ ہے یہاں پر بھی یہ آر جی بی لائٹ جو ہے وہ گلو کرے گی ڈیفرنٹ کلرز کے اندر آر جی بی گلو کرے گی ہر کلر کا جو مطلب ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا مثال کی طور پر آپ کا لوڈ اگر سولر سے چل رہا ہے تو اس کی آر جی بی جو ہے وہ گرین لائٹ جو ہے وہ شو کرے گی اگر آپ کا لوڈ بیٹری پر آ گیا تو وہ یہ گریڈ لائٹ شو کرے گی اس طرح آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں کہ کس آپریشن کے اوپر انیورٹر کون سی ورکنگ کر رہا ہو تو کون سی لائٹ جلے جسے ہوگا یہ کہ آپ اپنی انیورٹر کو دور سے چلتے ہوئے بھی اس کے جو کلر ہے رجی بی کا اس کو دیکھے آپ بتا سکتے ہیں کہ انیورٹر اس وقت کس موڑ کے اوپر چل گا سولر کی پیسٹی کی اگر بات کریں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پی وی پینسٹسو ہیں تو چھے دار پانسو وارٹ تک کہ آپ اس کے ساتھ سولر پینلز لگا سکتے ہیں اس وقت مارکٹ میں جتنے بھی پینلز ہیں چاہے وہ تین سو وارٹ چار سو وارٹ پانسو چھے سو جتنے بھی پینلز اس وقت مارکٹ میں بجود ہیں وہ سارے پینلز آپ اس انیورٹر کے ساتھ لگا سکتے ہیں وہ سارے پینلز یہ انیورٹر کے ساتھ کمپیٹیویل ہیں اس کے اندر ایک اور بڑا زبردس فیچر ہے کہ آپ کو یہ انیورٹر نیٹ میٹنگ کی فسیلٹی بھی دیتا ہے یعنی کہ یہ ریورس فیڈنگ بھی کر سکتا ہے اگر آپ نے گرین میٹر اپلائی کیا ہوا ہے تو جب وہاں پر آپ یہ انیورٹر لگائیں گے تو آپ سارے پینلز سے بجلی بنا کے اپنے گھر کا لوڈ بھی چلا سکتے ہیں جو ایکسٹا بجلی ہوگی وہ آپ اس انیورٹر کے ذریعے وارب بڑا کو سیل بھی کر سکتے ہیں اگر آپ صرف یہ انیورٹر لگا کے انیورٹر کرواتے ہیں تو ساڑھے چار کلو وارٹ انیورٹر کے اوپر اس وقت پاکستان میں انیورٹر جو آلاو نہیں ہے پاکستان میں جو انیورٹر کے کمانین ہیں اس کے مطابق آپ کے پاس منیمم کم سے کم پانچ کلو وارٹ کا انیورٹر ہونا چاہیے چاہے وہ سنگل فیز ہو چاہے وہ تری فیز ہو لیکن اگر آپ کے پاس آل ریڈی جو ہے کوئی سسسن لگا ہوا ہے جس کے اندر آپ کے پاس اگر آن گیٹ انیورٹر لگا ہوا دس کلو وارٹ پندرہ کلو وارٹ گئی ہے پہلے سے کوئی بھی آپ کے پاس سسنن لگا جہاں پر آپ کی پہلے سے نیٹ میٹنگ ہوئی ہوئی ہے تو وہاں پر آپ یہ انورٹر لگا کے آپ نیٹ میٹنگ کے ذریعے وابڈا کو بھی بیلی سیل کر سکتے ہیں یا فیوچر میں جس طرح پہلے پانچ کلو وارٹ کے اوپر بھی نیٹ میٹنگ علاو نہیں تھی گورنمنٹ نے بات میں وہ علاو کر دی تھی تو ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں ساڑھے چار کلو وارٹ کے اوپر بھی نیٹ میٹنگ آجے تو یہ جو فنکشن ہے نیٹ میٹنگ ہے وہ انورٹر کے اندر بیلٹ ان دیا گیا ہے کل کو کبھی بھی آپ نے اس کو انیبل کرنا ہے یوز کرنا ہے تو آپ کو کوئی بھی چیز چینج نہیں کرنے پڑنے کوئی انورٹر چینج نہیں کرنے پڑنے کوئی بھی آپ کو پینل جو ہے وہ چینج نہیں کرنے پڑنے صرف آپ نے اس کی سیٹنگ کے اندر جا کے جو اس کی ایکسپورٹ ہے وہ آپ نے اس کی کھول دیں تو اس سے آپ کا انورٹر جائے وہ نیٹ میٹنگ کے لیے بھی انیبل ہو جائے گا اب آخر میں ذرا بات کر لیتنے اس انورٹر کی پرائس کے حوالے سے اور آج مئی دو ہزار دیس میں یہ جو انویٹر مارکیٹ میں کمپنی نے لانچ کیا ہے کیا پرائسز چل رہی ہیں اگر آپ اس انویٹر کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو کہاں سے ملے گا تو ان سب خوبیوں کے ساتھ ان سب فیچرز کے ساتھ یہ جو انویٹر ہے بڑی مناسب قیمت میں کمپنی نے جب وہ لانچ کیا ہے یہ جتنے بھی فیچرز میں نے آپ کو بتایا ہے ساڑھے چھے کلو وارٹ کی سولور کپیسٹی ساڑھے چار کلو وارٹ کا آپ اس کو پر لوڈ ڈال سکتے ہیں نیچ پیٹنگ بھی اس کے اندر ہے اس کے علاوہ آپ کو ڈیول آرپوٹ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے ساری فیچرز آپ کو اگر باقی کمپنی میں دیکھیں تو آپ کو ڈیرھ لاکھ سے لے کر دو لاکھ کی رینج میں انویٹرز دیکھنے کو مل جاتے ہیں یہ جو جنر کمپنی نے لانچ کیا ہے آج کی دیٹ میں اس کی جو پرائس ہے وہ ایک لاکھ پتیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ پینتیس ہزار ایک لاکھ آٹیس ہزار کے درمیان میں ویری کرتی ہے اگر آپ اس انویٹر کو پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو ابھی دیئے کہ نمبر کی اوپر آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا جو نمبر ہے وہ ہے 03154286666 اس نمبر کی اوپر آپ کال یا وٹسپ کر کے پاکستان کے کسی بھی شہر میں آپ مجود ہیں تو آپ اس انویٹر کو پرچیز کر سکتے ہیں پیمٹ جو ہے وہ آپ کو ایڈوانس کرنا نہیں پڑے کیونکہ اس کی جو ہے وہ سی او ڈی یا کیش آن ڈلیوری نہیں ہوتی ان انویٹرز کو ہم اپنے سولور پروجیک کے اندر بھی انسٹال کرتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو اس کا جو ہے وہ لائف تیسٹ دکھائیں گے اگر اس کے اندر نیٹ میٹنگ ہوتی ہے تو اس کی بھی ویڈیو آپ کو چینل کے اوپر دیکھنے کو مل جائے گی تو مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کرنے ویڈیو پسند دیں اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کو ساتھ بھی شیئر کر دیں اگر آپ فیس بک پر ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں اگر آپ کا اس انویٹر کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہے کوئی چیزہ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ کر کے ضرور پوچھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے میزبان ادران شید کو جنی اجازت اللہ حافظ